لَا إِلَى الدُّنْيَا كَيْنَعُوا إِلَى اللَّهِ لِلَنَشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَلْمُرْسِلُ الْعَقْرَ بِرْعَضِ الْمُدَسَانِ سینہ پیٹ کیسا تھا؟ سواء البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر میرے نبی نے موٹا پر کوئی انتہائی نہ پسند کی ایک موٹا آدمی سامنے تھا اپنے اس کی توند میں انگلی ماری کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ہمارے کتنے بین بھائی ہیں آپ سجے پاسے ہوں جانا پیٹ کھبے پاسے ہوں یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے ہسنا شروع کریں تو مو سے نہیں ہستے پیٹ سے ہستے بڑ 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 یوں ہو رہا ہوتا ہے میرے نے کھا کھا تبائی پھیر دن دن ابھی رمضان آ رہا ہے تم اپنے دشمن بن جاؤ گے سموسے کھا پکوڑے کھا حلوے کھا پچھے ڈٹھے پہ ان ترابیاں کے میں پڑی ہوں تو اٹھے ہی نہیں جاندہ تو تو سی نہ کھا وہاں پانچ مان شاہر کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں یہ ترابی تو پڑی نہیں ہے اللہ دبا جو دو خجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر پھر کچھ تھوڑا بہت پھل کھا لے پھر ترابی پر پھر جتنا مرضی کھول کے کھا جتنا مرضی کھا صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے اللہ نے کھانے کا طریقہ میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا زندگی کا طریقہ بھی بتایا آخرت کا طریقہ بھی بتایا والتین والزیتون میں ادھر نہیں جاتا ہوں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب اس میں پورا میرے رب کی قسم ڈائیٹ چارٹ ہے والتین والزیتون ڈائیٹ چارٹ میرے رب کہہ رہا ہے مجھے انجیر کی قسم مجھے زیتون کی قسم اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو حلال کھاؤ اندھا دھند نہ کھاؤ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا ہے مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم اب مجھے یہ کراچیواروں کی بریانے کی قسم جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے ہیں پوری زندگی لے کر آئے ہیں تو دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں ذہن میں آتی میں ادھر چلا جاتا ہوں میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں کہ آپ کا سین اور پیٹ برابر زندگی پر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا زندگی پر بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں ٹائم پہ نہ کھاؤ بھوک پہ کھاؤ اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو پیٹ نہ بھرو تھوڑا رکھ کے کھاؤ رکھ کے کھاؤ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پیئیں میں نے کہا ڈاکٹرز آپ حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے میں کھانے کے ساتھ پانی ہے جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے ایک ہوا کے لیے وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ میدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے پھر وہ غزہ کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو حضم کرنے میں مدد کرے لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالہ نہیں آتا ہوں کھا دائی کچھ نہیں کھا دائی کچھ نہیں ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ میدہ کھڑا ہو جائے گا ایسے پھول جائے گا پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں پانی پینا چاہیے جیسے یہ کھاتے ہیں